حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رب جہاں حاضر ہے ہم رحمت رب جہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی لیلہ مل قدر خیر من ألف شہر تنزل الملائک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ ترگا ر Wuwide لیلت القدر لیلت القدر خیر من ألف شہر لیلت القدر خیر تنزل الملائکة و روح فيها و روح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام لیلت القدر خیر من ألف شہر تنزل الملائکة لیلت القدر خیر من ألف شہر تنزل الملائکة و روح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائکة و روح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے ملک ممتاز خاری جناب خاری محمد ذیشان حنیف صاحب جو تلاوت کلام پاک سے دنیا میں تمام سننے والے مسلمانوں کے قلوب کو منور فرما رہے تھے دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راستن شریعت میں سہری کے موقع پر آج ما شاءاللہ ہم چھبیس وار روزہ اختیار کرنے جائیں گے دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں اور آپ جانتے ہیں دنیا میں آج بہت سے ممالک میں سعودیہ میں یورپ میں سکینینیوین کنٹریز میں امریکہ میں کینیڈا میں جپین میں جہاں جہاں اس وقت ستائیسویں شب ہے یعنی چوتی تاکرات ممکنہ شب قدر نزول قرآن کی رات ہے میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام مسلمانوں کو خوش مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج ناظرین آغاز بھی کچھ اسی انداز سے کریں گے کہ بنیادی طور پر یہ پروگرام ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جہاں جہاں اس وقت ستائیسویں شب ہے اور انشاءاللہ کل اللہ نے زندگی دی تو ہم بھی ستائیسویں شب پاکستان میں دیکھیں گے یہ رات ناظرین بڑی عظیم رات ہے بڑی عظیم ترین رات ہے آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چوتی تاکرات جہاں جہاں اس وقت ہے ممکنہ شب قدر آج بنیادی طور پر نزول قرآن کی رات ہے آج کی رات مغفرت کی رات ہے آج کی رات بخشش کے پروانے تقسیم ہونے کی رات ہے آج کی رات عطاؤں کی رات ہے آج کی رات رب کے حضور طلب کرنے کی رات ہے آج کی رات ناظرین کرم کی رات ہے آج کی رات ندامت کے آنسو اپنے پروردگار کے حضور بہانے کی رات ہے آج کی رات اپنے رب کو منانے کی رات ہے وہ مان جاتا ہے ناظرین وہ مان جاتا ہے وہ ایسا مان جاتا ہے کہ قدرت بار بار پکارتی ہے لا تقنتو من رحمت اللہ لا تقنتو من رحمت اللہ لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے ناظرین گناہوں کا امبار اپنے جسم پر لاد لیجئے اپنے کاندھوں پر لاد لیجئے خدا نہ خواستہ اور لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں بس ندامت کا ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر بہا دیجئے اللہ تبارک و تعالی اس ایک آنسو کے صدقے سے جہنم کی نار کو ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے اچھا جہنم کیا ہے صاحب اب بات نکل آئی تو ذرا عرض کر دوں علماء تشریف فرمائے کہ اگر کسی جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی ایکسٹریم آگ یعنی یہ لاوہ تو ہم دیکھتے ہیں نا ٹی وی سکرینز دنیا کی انتہائی آگ کے اندر اگر جہنمی کو نکال کر ڈال دیا جائے تو وہ ایسے سو جائے گا جیسے دلہن پھولوں کی سیج پر سو جائے کرتی ہے اتنی شدید ترین آگ کو اللہ تعالی ندامت کے صرف ایک آنسو کے بدلے میں مکمل طور پر ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے تو آج کی رات بنیادی طور پر اپنے رب کو منانی کی رات ہے آج کی رات توبہ اور استغفار کی رات ہے آج کی رات فرشتوں کے نزول کی رات ہے ناظرین فرشتوں کی نزول کی رات ہے یعنی روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی جماعت کے ساتھ آج کی رات اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور تعداد کتنی ہوتی ہے ناظرین جس کا شمار ہم کر نہیں سکتے کہ میں اگر ارز کروں کہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد دنیا میں جتنی کنکریاں ہیں ناظرین ان کنکریوں کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی ہیں اس سے بڑھ کے فرشتوں کی تعداد دنیا میں ہوتی ہے اور عالم یہ ہے کہ ہر وہ اس گھر میں جاتے ہیں ہر اس گھر میں جاتے ہیں جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے ہر اس گھر میں جاتے ہیں جہاں پر قیام ہو رہا ہوتا ہے ہر اس گھر میں جاتے ہیں جہاں پر سجود ہو رہے ہوتے ہیں ہر اس گھر میں جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے ہر اس گھر میں جاتے ہیں جہاں پر ذکر و اسکار کی محفلے سجیوی ہوتی ہیں ہر اس گھر میں جاتے ہیں جہاں پر توبہ و استغفار ہو رہی ہوتی ہے ہر اس گھر میں جاتے ہیں جہاں پر درود پاک کی کسرت ہو رہی ہوتی ہے اور مجھے کہنے دیجئے ناظرین کوویڈ نے تو آ کر ایک وائرس نے تو آ کر ہمیں قید کر دیا اس اسوپی کے تحت کہ آج ہم کسی انسان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے یعنی انسان انسان سے آج ہاتھ نہیں ملا سکتا لیکن کرم دیکھئے میرے رب کا کیسا ہے کرم دیکھئے ناظرین کہ آج کی رات جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو جبریل امی بنفس نفیس ان تمام گھروں میں جاتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے باقاعدہ مسافہ فرمایا کرتے ہیں اب ذرا سوچئے ناظرین کہ انسان کا لمس میسر آئے کے نہ آئے انسان کے ہاتھوں کا لمس میسر آئے نہ آئے لیکن جس سے جبریل امی آج مسافہ فرمائیں ذرا سوچئے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا تو آج کی رات تو بنیادی طور پر امام الملائکہ گھروں پر آئیں گے صاحب امام الملائکہ اور پوری پوری جماعت کے ساتھ گھروں پر آئیں گے اور آکے نویت سنائیں گے کہ اللہ تعالی نے تمہاری عبادتوں کو قبول کر لیا ہے اللہ تعالی نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے اللہ تعالی نے تمہاری ندامتوں کو قبول کر لیا ہے اللہ تعالی نے تمہارے آنسوں کو قبول کر لیا ہے اللہ تعالی نے تمہارے ذکر و اسکار کو قبول کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درود و پاک کی کسرت کو قبول کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جھکے و سروں کی لاج رکھ لی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے یاد رکھو اور مجدہ سن لو کہ تم نے کتنے ہی گناہ کر لیا ہے لیکن چونکہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر جھک چکے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معافی کے پروانے دے دی ہیں تو آج کی رات ناظرین بنیادی طور پر بخشش کی رات ہے کہ منادی پکار پکار کے کہتا ہے کہ جیسے یہ غروب آفتاب ہو جاتا ہے پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار آئے پروردگار کی بارگاہ میں آ جائے ہے کوئی جو مقفرت کا طلبگار آئے پروردگار کی بارگاہ میں آ جائے ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہو آئے پروردگار کی بارگاہ میں آ جائے ہے کوئی جو اپنی روزی میں وسط چاہتا ہو آئے پروردگار کی بارگاہ میں آ جائے ہے کوئی جو مقفرت کے پروانی چاہتا ہو آئے اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہو آئے اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے تو آج پوری رات منادی پکار پکار کے ہمیں بلائے گا ہم گناہگاروں کو ناظرین اپنی طرف متوجہ کرے گا اور ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ پروردگار کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے توبہ کرنی ہے استقفار کرنی ہے اپنے رب کو منانا ہے کہتا ہوں اکیس وی کا اٹیمٹ گزر چکا تیس وی کا اٹیمٹ گزر چکا پچیس وی کا اٹیمٹ گزر چکا خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جہاں جہاں اس وقت ستائیس وی شب ہے ان کو چوہتا اٹیمٹ مل چکا ہے اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ سانسیں ہماری کل تک باقی رہیں ہم پاکستانی بھی کل یہ چوتا اٹیمٹ کریں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اللہ کو منانے کی کوشش کریں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ اس وقت اللہ کو منانے کی بے انتہا ضرورت ہے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں ہماری اوقات کا پتہ چل چکا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہماری اوقات کچھ نہیں ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے تو آئیے آج ہی اہد کریں کہ آج کی رات ہم رو رو کر اجتماعی طور پر اپنے رب کو منائیں گے یاد رکھیے گا ناظرین یہ موقع ایسا ہے یہ وقت ایسا ہے یہ لمحات ایسے ہیں یہ رات ایسی ہے کہ یہ رات آج میسر آ گئی ہے خدا نہ خواستہ اگر ان سانسوں نے ساتھ نہ دیا اور ان سانسوں کی دوروں نے ہم سے جدہ ہونے کی کوشش کی تو پھر اس کے بعد پتہ نہیں اگلے برس کس کو میسر آئے نہ آئے لیکن آج کی رات ہمیں میسر آ چکی ہے ایک بات میں آپ کو بڑے مزیقی بتاؤں ناظرین لوگوں کو ذرا سوچئے اس بات کا ادراک جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ کارخانے کے اندر اس بات کو واضح نہیں کیا کہ رات کونسی ہے یعنی آج جہاں جہاں ستائیسویں شب ہے اور کل انشاءاللہ پاکستان میں آنے والی ہے یہ بنیادی طور پر رب کی ایک مشیعت ہے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں بار بار آئے بار بار آئے ہر بار آئے اور تلاش کرے جستجو کرے امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی رضا کو عبادت و عطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ تمام امور میں اللہ کی عطاعت کریں اس نے اپنے غزب کو اپنے غزب کو گناہوں میں مقفی رکھا ہے تاکہ لوگ ہر قسم کے گناہوں سے بچیں اپنے اولیاء کو مومنوں میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ سب ایمان والوں کی تازیم کریں دعا کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالی کے ہر نام مبارک کی تازیم کریں اور اسم آزم کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ اللہ تعالی کے ہر نام کا اکرام کیا جائے اسی طرح سے صلات الوستہ یعنی درمیانی نماز کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ تمام نمازوں کی حفاظت کریں موت کے وقت کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ ہر وقت خدا سے ڈرتے رہیں توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ جس طرح ممکن ہو توبہ کرتے رہیں رب چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں آیا جائے مت سوچئے گا آج کی رات کہ میں نے بہت گناہ کر لی ہے صاحب میری بخشش ہوگی کے نہیں ہوگی نہیں اس کی رحمت سے وسیع ہمارے گناہ ہو ہی نہیں سکتے زمین و آسمان بھر کے کیوں نہ لے جائیں اس کا کرم ہمیں بار بار پکارتا ہے اور آخری بات ایسے ہی شب قدر کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں بالخصوص آخری پانچ راتوں کی تو آج ناظرین وہ رات ہے جس میں ہمیں مل کے جو لوگ اس وقت ستائیسوی شب دنیا بھر میں جہاں جہاں منا رہے ہیں جن جن ممالک میں ان کو چاہیے کہ آج کی رات شب قدر کو تلاش کریں بیٹھ جائیں وہ کہتے ہیں نا صاحب کہ محبت کا اور مان کا دھرنا اللہ کی بارگاہ میں محبت اور مان سے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے اور رب کو پکاری ہے کہ یا اللہ تو ہے تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے آئے پروردگار تیرے بارگاہ کے علاوہ ہم کہاں جائیں تیرے در کے علاوہ اس سر کو کہاں جھکائیں تیرے علاوہ ہم کس سے مانگیں کون ہے جو میں عطا کرے گا کون ہے جو رحیم ہے کون ہے جو کریم ہے کون ہے جو رب العالمین ہے بس تو ہے تو ہی تو ہے تو ہی کرم کرنے والا ہے ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہم سیاہکار ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہم بدکار ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں سے جسم اٹے ہوئے ہیں ہمارے گناہوں سے جسم سنے ہوئے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہمارے کاندھوں کے اوپر گناہوں کا بوجہ لیکن اے اللہ تو بتا دے تیرے علاوہ کون ہے جو ہمیں معاف کرے گا جب تو ہے تو ہمیں معاف فرما دے تو بس آج اس کے محبوب کے صدقے سے اس محبوب کے قلب پر اترنے والے قرآن کے صدقے سے اس متاہر قلب کے صدقے سے کہ جس قلب پہ اللہ نے اپنے کلام کو نازل کر دیا آج اس کے صدقے سے دعائیں کرنی ہیں اور اپنے لیے پاکستان کے لیے اور امت کے لیے خیر خیر مانگنی ہیں ناظرین آئیے آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائے یقیناً کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں ممتاز عالمی دین ہیں بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہتی پسندیدہ میرے بائیں جانب موجود ہیں ممتاز عالمی دین محترم جناب پروفیسر غلام مہیدین صاحب تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ قابل احترام ممتاز عالمی دین محترم جناب پروفیسر محمد آزم نوری صاحب اور آخر میں ممتاز سکولر محترم جناب پروفیسر واسل اویس صاحب اور ان کے بعد میرے بہتی پیارے دوست ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاداد خان صاحب آپ تمام احباب کو اسلام علیکم اور خوش آمدید مالیکم ہی بار پھر ناظرین آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سہری کا خوبصورت سے موقع ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج دنیا میں جہاں جہاں خاص طور پر اسکینینیوین کنٹریز میں یورپ میں امریکہ کینیڈا جیپین جہاں جہاں سعودی عرب ستائیسوی شب ہے تو بسیکلی آج کا پروگرام اسی مناظرین سے ان لوگوں کے لئے بھی اور جو کل انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں زندگی دی تو پاکستان میں بھی ستائیسوی شب ہوگی تو ہم اس کی تیاری پہلے سے کل لیں تاکہ یہ اٹیمٹ میں بار بار کہتا ہوں یہ اٹیمٹ جو ہے وہ مس نہیں ہونا چاہیے شب قدر اور نزول قرآن پہ انشاءاللہ آج گفتگو ہم کریں گے پروفیر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں سور قدر کی فضیلت جنید اکبال صاحب آپ نے جس انداز سے امت کو متوجہ کیا اللہ کریم اس کا آپ کو عجر عطا کرتا جزاک اللہ یہ آپ بزرگوں کا صدقہ ہے میں کچھ نہیں کرتا بس بات یہ ہم جب سور قدر کے اندر غور و فکر کرتے چلے جائیں گے تو ہمارے دل کے دریچے واہ ہوتے چلے جائیں گے ہمارے دماغ روحانی لذتوں سے سرشار ہو کر اللہ کی طرف مڑیں گے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَحْلَةِ الْقِسِ سبحان اللہ کیا پیارا جملہ ہے اِنَّا بے شک ہم نے وہ اس کتاب میں شک کرنے والو پختہ یقین کرلو وَمَنْ أَسْدَكُ مِنَ اللَّهِ قِيلَا اللہ سے بڑھ کر کوئی لا ری وفی لا ری شک اللہ حرف بہ حرف سچا کلام سچی کتاب اَنزَلْنَاهُ ہم نے اتارا اَنزَلَا ایک دم لوہ محفوظ تے آسمان دنیا میں لائے نزلہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آقا علیہ السلام کو ملتا رہا فِي لَحْلَةِ الْقَدْرِ عزمت والی رات میں قدر والی رات میں ہم نے اس قرآن کو عزمت والی رات میں اتارا ہے اللہ اللہ اکبر جس مہینے کو قرآن سے نسبت ہو گئی وہ مہینوں کا سردار بن گیا اللہ واہ 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 سبحان اللہ جو فرشتہ لے کر آیا فرشتوں کا سردار بن گیا اللہ آہا آہا جس رات میں آیا وہ ہزار راتوں سے افضل ہو گئی آہا سبحان اللہ جو سینے میں چھپائے گا آئے آئے جو سینے میں رکھے گا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس زمین پر سب سے بہتر وہ ہوگا جو اسے پڑھے گا پڑھائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ تمہیں کیا معلوم تم کیا جانو یہ آقا علیہ السلام نہیں ہم سب سے کہا جانا تمہیں کیا معلوم قدر والی رات کیا ہے آہا لیلت القدر خیر من الف شہر یہ ایک رات ہزار مہینوں کے برابر نہیں خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر خیر کتنی خیر وہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے میں نے تو اس طرح سے غور کیا پھر آپ بات آگے بڑھائی ہے کہ جب اس کی کلکولیشن کرتے ہیں تو تیراسی برس اور چار مہینے بنتے ہیں یعنی ایک رات میں تیراسی برس اور چار مہینے سے اوپر اب وہ اس کی شان ہے وہ جتنا دے لیکن اتنا سوا تو دے دیا یہ تو ہمیں بتایا کہ سمجھانے کے لئے اور اس میں بھی ایک حکمت کہ یہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر بہت خوبصورت بات کہی جنید اقبال صاحب اپنے ابتدائیہ میں کہ کسرت سے درود پاک بھیجنا اس جیسی مومن کے لئے فضیلت کی کوئی بات ہے ہی نہیں ہمیں جو ملا ہے اسی در سے ملا ہے اسی گھر سے ملا ہے خدا کا یہی ہے در نہیں کوئی اور مفر مفر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں وہاں نہیں آج کی رات کسرت سے درود و سلام پڑھنے والے سبحان اللہ کیوں آقا علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب ذکر کیا کہ چار امدیاء کرام حضرت ایوب حضرت ذکریہ حضرت حزقیل حضرت یوشہ علیہ السلام اسی اسی سال ایک لمحہ بھی اللہ کی ذکر سے غافل نہیں آئے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو گئے کہ میری امت کو تو اتنی لمبی عمریں نہیں مل کیسی فکر ہے سرکار علیہ السلام کو امت کی آئے 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 پھر جب آپ نے بنی اسرائیل کے ایسے شخص کا ذکر کیا جس نے آٹھ سو سال مسلسل اللہ کی عبادت کی تو صحابہ جو فستابق الخیرات کے مصداق ہر وقت حریسی اس بات کے تھے کہ قدمو لے انفسکم آگے بھیجو آگے بھیجو ان کے دل اداس ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان اداس دلوں کے صدقے میں قیامتہ کانے والے ہر مومن پر کرم کر دیا کہ ایک رات کو ہزار مہینوں سے بہتر خیر من الف شاہ تنزل الملائکت اللہ کیا رات ہے اللہ کیا رات ہے رب فرمائے کہ میں نے مالہ آلہ کے صدرت المنتحہ کے سارے آسمانوں کے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ لے جاؤ ان کو پر روح جبریل علیہ السلام اور یہ رات صرف یہ نہیں کہ کسی تھوڑے لمعے کے لیے بلکہ فرمایا کہ سلامتی ہی سلامتی ہر طرف مین کل امر سلام ہر طرف سے سلامتی کی صدائیں آ رہے ہیں بات آگے بڑھاتے ہیں اللہ اور یہ کب تک فجر کے طلوع ہونے تک اللہ نے آج کی رات اہل ایمان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے اس طرح کھول رکھے ہیں جو بھی توبہ استغبار کرتا ہوا اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوا رب کی جانے بڑھے گا اس کا دامن بھر سبحان اللہ 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 صاحب کتنے خوبصورت تمہید سور قدر کی روشنی میں اب اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اس رات کے کئی نام ہیں روایات میں بے شکل ذرا وہ جو اس رات کے ناموں کے اندر حلاوتیں اور انعیتیں چھپی بھی ذرا اس بارے میں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھئی میں سب سے پہلے تو ناظرین کو اس طرف متوجہ کروں گا کہ ہزار مہینوں سے بہتر رات کی اہل پاکستان کے لیے آمد آمد ہے تو ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے آج کی شب فیصلوں کی رات ہے رب کو رو رو کر منالو دوستو آنسووں اور ہچکیوں کی رات ہے اللہ ہے سمندر مغفرت کا جوش پر آج نوری بارشوں کی رات سبحان اللہ درد کے مارو گناہ گارو سنو توبہ کرلو بخششوں کی رات آہا سبحان اللہ یہ رات بہت خاص ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی عظمت کو بیان کیا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو اس رات کی بھلائی اور خیر سے محروم اللہ اللہ وہ کل خیر سے محروم اللہ وہ کل خیر سے محروم ہو گیا تو آج کی شب جو ہے دن کو کیلولہ کریں تیاری کریں بقیدہ کہ میں نے شبیداری کرنی ہے آج پوری رات میں نے اپنے مالک کے حضور اس کی بندگی اور اطاعت میں گزرنی یعنی بستر پہ ٹیک نہیں لگانی آج کی شب آج کی شب تو شب جو ہے وہ آنسوں اور ہچکیوں چندے کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ نام تو سورہ قدر کے اندر ہی موجود ہیں لیلت القدر فیصلوں کی رات اچھا ایک معنی اس کا قدر کا ہے شان عزت مقام تو مختلف آئمہ تفسیر نے بڑی خوبصورت بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس رات کو لیلت القدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ نزل کتاب زو قدر علا لسان زی قدر علا رسول زی قدر انہوں نے کہا اس رات میں اس سورہ مبارکہ میں تین بار اللہ نے قدر کا لفظ استعمال کیا لیلت القدر لیلت القدر تین بار ان کا یہ اشارہ ہے کہ اس رات میں قدر و شان والی کتاب قدر و شان والے فرشت جبرائیل کے ذریعے قدر و شان والے رسول آقا قونین پہ نازل اللہ ایک نام تو لیلت القدر ہوا شبان اللہ ایک نام ہے اس کا لیلت السلام لیلت السلام وہ جو آتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر مفسرین نے یہاں ایک بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سات ملائکہ آئے تھے قرآن مجید میں ذکر اعلیٰ تاکہ حدیث و دیف ابراہیم المکرمین سات ملائکہ آئے تھے اور وہ انہیں سلام کر کے گئے انہیں سلام کر کے گئے انہوں نے کہا اسلام کی برکت یہ تھی کہ نارے نمرود ان پہ گلو گلزار بن گئی سبحان اللہ اور اس رات میں تو تنزل الملائکت وررو اللہ کے بے شمار ملائکہ اللہ سید الملائکہ کی معیت میں آتی ہے سبحان اللہ یعنی زمین تنگ پڑ جاتی ہے زمین تنگ پڑ جاتی ہے اللہ 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 تو یہ لیلت السلام بھی ہے آہا اچھا یہ لیلت الغفران بھی ہے آہا یہ مغفرت اور بخشش کی رات بھی ہے اور جس سے بخشش مانگنی ہے ذرا دیکھئے اس کی شان کیا ہے سننترمزی کی روایت ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں یقین جانے آپ نے وہ انٹرو میں آیت پڑی نا لا تک نہ تو بلی رحمت اللہ تو آج کی اس رات میں وہ رحمت کس جوبن پہ ہوتی ہے قیامت کا دن ایک مجرم اللہ کی عدالت میں ریکارڈ پیش کیا گیا 99 ریجسٹر ہے آئے 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 99 ریجسٹر اور ہر ریجسٹر میں صرف گناہی لکھیں اللہ اکبر تیس آتوں و تیسین سجلن اور ایک ریجسٹر اتنا بڑا ہے کلو سجلن مدہ بسا رہی حد نگاہ تک اس کی چوڑائی اور لمبائی ہے اور سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں یعنی سارا ڈیٹا میٹا سب ایک طرف ہو گیا سارے گناہ ہی گناہ ہیں صرف گناہ ہیں اچھا دیکھیں اب رب اس بندے سے پوچھتا ہے اللہ فرماتے ہیں کوئی ایکسکیوز ہے تو بتاؤ اس 99 ریجسٹر جو گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں کوئی اوزر کوئی وہ کہتا ہے کوئی نہیں بھاری دانستہ کیے جانبوج کے کیے نفس کے وسوسوں میں آکے کیے اللہ فرماتے ہیں لکھنے والوں نے کہیں کوئی کمی بیشی تو نہیں کر دی کہ رامن قاتبین وہ کہتے ہیں مولا نہیں کی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اچھا اللہ فرماتے ہیں بھئی وہ اس کے تم 99 ریجسٹر تو لے کے آگے ہو اس کا وہ کارڈ بھی تو لے کے آو آہا آہا سبحان اللہ سبحان اللہ بطاکہ ہے ہم جسے اپنے ملک میں آئیڈی کارڈ کہتے ہیں عرب ممالک میں اسے بطاکہ کہتے ہیں بطاکہ کہتے ہیں یعنی ناظرین کے ذہن میں آجrico وہ کارڈ کتنا سا ہوگا اتنا سا ہی ہوگا اتنا سا ہی ہوگا جیسے ہمارا آئیڈی والٹ میں آجاتا ہے اللہ فرمائیں گے آپ جو نیکیوں کا پلڑا میزان کا خالی پڑا ہے نا یہ بطاقہ وہاں پہ رکھیں اچھا اب 99 ریجسر ایک طرف ہے جو حد نیکہ ہیں جو گناہ ہو گئے اور اس طرف صرف ایک بطاقہ اللہ فرمائے ہاں میزان کو اٹھاؤ اب میزان اٹھایا جائے گا تو وہ کارڈ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اللہ اگر آ کیا اس کارڈ میں یہ تو بتائیے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ حیران ہو کے پوچھے گا کہ بھاری تعالی اس کارڈ میں ہے کیا یہ بتائیں نا اس کارڈ میں کیا لکھا ہے تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس کارڈ میں میرے محبوب رحمت کونین کی غلامی کا اقرار لکھاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اس رب سے ہم نے اس رات کو بخش کرتا وہ اتنا کریم ہے وہ تو کہتا اے میرے بندے تو کدھر جا رہا کدھر جا رہا ہے ٹھیک اپنے رب کی طرف آکیس چینلڈ دھوکے میں ڈال دیا ہے وہ تو بڑا کرم کر رہا ہے واہ 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 اور جنید بھئی میں وہ قرآن مجید کی دعوت مختصر جملوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایک دعوت کی ہے کہ جس میں شہدہ جاتے ہیں اولیاء جاتے ہیں علماء جاتے ہیں نیکوکار جاتے ہیں تو جواب ملتا ہے نو اینٹری ٹھیک اور ہم جیسے گناہگار جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے ویلکم ویلکم ٹھیک ہے وہ سورہ زمر کی آیت ہے قُلْ یا عبادی اللہ اصرفو اللہ 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 عبد حم尤 مستفع یعنی جس قلب پہ نازل کیا گیا اس قلب سے عظیم کوئی قلب ہوئی نہیں سکتا اب بزرہ یہ بتائیے کہ یہ جو اس رات یعنی احادیث کی روشنی میں جو فضیلتیں اس رات کی ملتی ہیں اس پہ روشنām فرمائیے جی بہت عمدہ ماشاءاللہ روحانی محول بن گیا ہے قبلہ نوری صاحب نے اور دراصل یہ جو رات نے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے جو بے پناہ احسانات ہیں کروڑا ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ لیلت القدر بھی ہے بے شک ویسے تو رمضان سارا ہی پیکج ہے جنت کا اور ان میں ایک بہترین پیکج وہ یہ ہے جس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ من قام لیلت القدری ایمانا واحتسابا نفر لہو ما قدم امین سنبی کہ جو شخص بھی ایمان اور یقین کے ساتھ اپنا احتساب کرتے ہوئے اس رات میں قیام کرے گا اس ایک رات میں اس کے پچھلے سارے گناہ لکنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات و برکات نے اس رات کی فضیلت کو اس طرح فخرن بھی بیان فرمایا ہے حضور نے فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسی علیہ السلام تک کسی نبی کی امت کو اللہ کریم نے ایسی رات عطا نہیں کی ایسی رات اللہ کریم نے میری امت کو عطا اور کیوں نہ ہو صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں دیکھیں یہ بڑی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو اسی سے تو سب کچھ ملا ہے ہمیں پشلی امتوں میں یہ نہیں ہے اب دیکھیں پشلی امتوں میں جو بھی لوگ قبروں سے اٹھیں گے نا قیامت والے دن اپنی اپنی قبروں سے تو وہ چل کر حشر کے میدان تک جائے گی مگر حضور نے فرمایا جب میری امت اٹھے گی نا وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِقَةَ تَلَقَّا نہیں ہے تَتَلَقَّا ہے فرشتے قبروں پہ جا کے استقبال کریں اور انہیں پروں پہ اٹھا کے میدان حشر تکلے گی یہ نسبت مصطفیٰ کا تصدق ہے سب امتوں کے حساب بعد میں ہوں گے حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میری امت کا حساب یعنی امت کو تکلیف نہ ہو تکلیف نہ ہو آئیں بعد میں دنیا میں جائیں جنت میں سب سے پہلے تھوڑا عرصہ یہاں رہنا پڑے اسی طرح سب امتیں جو ہیں حضور فرماتے ہیں میری امت جو ہے ان کی اسی صفے ہوگی وَالْأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمْ ساری امتیں مل کر جو جنت میں جائیں گی ان کی تعداد چالیس صفے ہوگی میں اکیلا اسی صفے لے کے جنت میں اور پھر اس سے بڑی کیا بات ہوگی حضور فرماتے ہیں قَدْ خُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى جَمِيلَ اَنْبِيَاءِ وَالْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے پیارے حبیب ہم نے جنت اس وقت تک پہلے دور کے نبیوں پر بھی روک دی جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں یہ کتنی بڑی عظمت کیا خوبصورت منظر ہوگا آپ دیکھیں حضور علیہ السلام اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ہمیں ایک لائن بھی دے رہے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ اس رات میں من قَرَعَ الْقُرْآنَ جو شخص قرآنِ مجید پڑھ رہا ہوگا اس رات میں حضور فرماتے ہیں اللہ کریم کے فرشتے اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیں یہ ذرا دوبارہ بتائیے چونکہ نزول قرآن کی شب ہے اور ظاہر نزول قرآن پہ بھی ہم گفتگو ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو ذرا قرآن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے لوگوں کو بتائیے میں جملہ ارز کر رہا ہوں پھر وہی بات آگئی جو میں نے ابتدا میں کہی تھی کہ آج تو چھوٹے نظر آنے والے وائرس نے محدود کر دیا ہمیں مقید کر دیا کہ ہاتھ نہیں ملا سکتے انسان سے لیکن اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ جو عبادت کرنے والے ہوں گے جبریل ہمیں خود مصافہ کرنے گھر پہ ترسیل لائیں گے تو ذرا سوچی جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا فرشتے بوسہ دینے ماں سے پہ آئیں گے یہاں پر ایس اوپی نہیں ہے ایک تو مصافہ والی ہے اور یہاں ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان وہ بوسہ دیں گے اور اس سے بھی خوبصورت جو حدیث پاک امام غزالی لائے ہیں اس کے تحت آپ فرماتے ہیں چونکہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں قرآن مجید کا ختم بھی کیا جاتا ہے یعنی آپ دیکھیں اس رات ختم قرآن پاک ہے 27 میں ہم نے بھی کرنا ہے اور بھی احباب جو حفاظ ہیں وہ قرآن مجید کا اختتام کرتے ہیں اس رات تو وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اشانت فرمایا کہ جب ختم قرآن پاک ہوتا ہے تو صلی اللہ علیہ اس پہ جو فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں ستون آلف ملک ساٹھ ہزار فرشتے وہاں پہ آکے ان لوگوں کے لیے جو اس ختم قرآن پاک میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے دعا مغفرت کریں سبحان اللہ ڈوکسا بات آگے بلاتے ہیں اور آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ پروفیسر صاحب آپ کی باری ہے صاحب عقیدتوں کے ذرا نظرانے آپ بھی پیش کریں فرشتوں کا تذکرہ بار بار ہوا جبرائیل احمی کا تذکرہ بار بار ہوا اچھا جبرائیل احمی سے ہم پیار کیوں نہ کریں صاحب جو میرے مصطفیٰ سے پیار کریں ہم ان سے پیار کیوں نہ کریں اور میں آپ کو بتاؤں میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں اپنی ایمانی مطلب کی کیفیت میں کہ جبرائیل ہمیں اس وقت بھی سن رہے ہیں کہ ان کا تذکرہ پاک کریں بتائیے ذرا فرشتوں کا نظر جنیل بھائی آپ نے ایک نئی تان چھیڑ دی ہے یہ بات کہہ کے کہ جبرائیل ہم سے پیار کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ تشریف لے جاتے ہیں صدرت المنتحہ پہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو جب رکتا ہوا پاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جبرائیل رک رہے ہیں نا حضور فرما رہے ہیں کیا خوبصورت واقع ہے کیا یہ ایسا مقام ہے جہاں ایک دوست اپنے دوست کو چھوڑ دیتا ہے اور یہاں فرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے تجلیات سے پر جل جائے اگر یک سرے موے برطر پرم سروگے تجلہ بسوزت پرم تو ایک بال برابر آپ آگے جانے کی جرت میں یہاں پر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں حلقہ حاجہ کوئی خواہش تیری ہے کوئی حاجت ہے تو بتا آج تک تو تم آتے تھے آج میں جا رہا ہوں اب میں جا رہا ہوں کوئی حاجت ہے تو بتا اب جو حاجت جبرائیل بتا رہے ہیں وہ جو آپ نے جملہ کہا ہے اس کا بہترین اقاس ہے وہ جملہ جو جبرائیل بات یہ جبرائیل کو ہم سے پیار ہے ہمیں جبرائیل سے پیار ہے جبرائیل امین کا جو جواب ہے جنید بھائی وہ سنیئے ذرا جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے بڑا کرم کر رکھا ہے ہر بات میں میرے اس نے تعریفیں بھی کی ہیں مجھے تو اس نے عزت و وقار دے رکھا ہے ایک خواہش ہے اور وہ خواہش یہ ہے یا رسول اللہ قیامت کا میدان ہو پل سرات سے آپ کی امت نے گزرنا ہو مجھے اجازت دے دے میرا پروردگار یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے اجازت مل جائے میں پل سرات پر اپنے پر بچھا دوں آپ کے امتی قدم رکھ رکھ کے ان پر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ یہاں جبرائیل یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا میدان ہو تو آپ براک پر سوار ہونے کی بجائے میرے پروں پر سوار ہو کے آئیں جبرائیل حضور کو بھی تو اپنے کندوں پر سوار کر سکتے تھے آپ پل سرات سے جب پار جانے لگے تو آپ میرے پروں پر اپنے قدم مبارک رکھ کر وہاں سے گزرے میں آپ کو اٹھا کے لے کے جاؤں یہ کہہ سکتے تھے جبرائیل نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نہیں کہی ارض کیا حضور آپ کے امتی اب امتی میں سارے ابو بکر و عمر و عثمانو علی نہیں ہیں وہ ساری امت ہے اس میں گناہگار بھی ہیں جبرائیل کہتے ہیں حضور آپ کے امت ہی میرے پروں پر قدم رکھیں ایسا کیوں کہا وہ جانتے تھے کہ حضور سید عالم کو اگر میں اپنے پروں پر اٹھا کے لے کے جاتا ہوں تو آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنے آپ کے امتیوں کو اٹھا کے لے جاؤں گا تو آپ کو خوشی ہوگا حضور سید عالم کا اپنی امت کے ساتھ جو تعلق ہے اس خوشی کو جبرائیل محسوس کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حضور اب جبرائیل کو ہمارے ساتھ کیا تعلق تھا اس کا تعلق وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ حضور کی امت حضور کو کتنی پیاری ہے کیونکہ حضور کو یہ امت پیاری ہے اس لیے جبرائیل بھی پیار کرتے ہیں اور یہ امت اسی وجہ سے تو مقامات پر گئی ہے کہ اسے نسبت حاصل ہو گئی یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے نا تنزل الملائکت ورروح فیہا بیذن ربهم من کل عمر سلام اس رات میں اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے فرشتے اترتے ہیں تو ان فرشتوں کا نزول کیوں ہو رہا ہے پہلے ذرا میشر کے میدان کا تھوڑا سا جائزہ تو لیں جہاں لِلْاَنْبِيَاءِ مَنَابِرُ مِّنْ زَحْب جہاں سونے کے ممبر امبیاء کے لیے لگائے گئے ہیں امبیاء اپنے اپنے ممبروں کے پاس کھڑے ہیں اور اتنے میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم میشر میں تشریف لاتے ہیں عجب منظر ہے کہ جس ہستی کو جلیل القدر پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سب سے پہلے جنتی لباس پہنایا گیا ہے وہ ہستی ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور آ کے حضور سید عالم سے ارض کرتے ہیں یا محمد محمد میں نے تجھے رب سے مانگ کے لیا تھا دعائیں مانگ کے لیا تھا وزرریاتی اور تُو میری اولاد میں پیدا ہوا ہے آج میں تجھے دونوں واسطے دیتا ہوں اجازنی فی امت مجھے اپنے امتیوں میں درج کر یہ امت کہاں تک چلے گئی حضور کی نسبت کی وجہ سے جب سرکار کی نسبت حاصل ہوئی امت اتنے مقامات پہ پہنچ گئی تو لازم تھا کہ جو آسمانوں کے فرشتے ہیں وہ بھی یہ ثابت حاصل کر لیتے اس امت کو آ کے دیکھتے ان کے لیے دعائیں کرتے اور وہ بھی حضور سید عالم کی خوشی کو حاصل کر لیتے سر وہ بتائیے نا وہ جو ماتھے کو بوسا دینا مسافہ کرنا میں عرض کرنے لگا ہوں مقام یہ ہے کہ صدرت المنتحہ کے پتے پتے پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ موضع اشارت ایک بال برابر جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے اللہ کے شوا ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا جتنے فرشتے صدرت المنتحہ پہ ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جبرائیل ان سارے فرشتوں کو لے جاؤ اور جا کے تم نے زمین پر حضور کے امتیوں کو سلام بھی کرنا ہے ان کے لئے دعائیں بھی کرنی ہیں اب روایت کہتی ہے وہ ملائکہ تشریف لاتے ہیں اب فرشتے آتے ہیں زمین پہ کوئی جگہ ایسی نہیں بچتی جہاں کوئی فرشتہ یا سجدے میں نہیں یا قیام میں نہیں وہ عبادت میں حصہ لیتے ہیں اس کے بعد ہر مومن کے گھر میں جاتے ہیں اور جبرائیل کا تو عالم ہی عجب ہے باقی فرشتے تو دعاوں میں لگے ہیں یدعو للمومنین واللمومنات وہ مومنوں کے لئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہیں لیکن جبرائیل مومنوں میں سے ایک بندے کو بھی جبرائیل نہیں چھوڑتے مگر ہاتھ آگے بڑھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کے مصافے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں دل نرم ہو جاتا ہے یہ ملائکہ کی آمد کی نشانہ ایک سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے ہمیں قبالی کی طرف جانا ہے لیکن سوال میں بزرگوں آپ سے کروں گا آگیا ذہن میں سوال اور آگیا تو آگیا اور سوال ہونا بھی چاہیے اور سوال ہی آگیا کہ جب جبرائیل امام ملائکہ ہو کر ایک جبرائیل ہے نا ایک ہی جبرائیل ہے دوسرے تو نہیں ہے پکی بات ہے نا یہ تیہوات ہے مطلب دوسرے نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ لاکھوں بھی نہیں ہو سکتے کروڑوں پر ایک ہی ہیں تو ایک ہی جبرائیل امی دنیا میں جہاں جہاں مومنین عبادت کر رہے ہیں سب کے گھروں پر جاتے ہیں سب سے مسافہ کرتے ہیں جس کا مطلب ایک ہی وقت میں کئی لوگوں سے مسافہ ہو رہا ہے سیکڑوں ہزاروں لاکھوں سے ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کے ماتیں چومے جا رہے ہیں سیکڑوں ہزاروں لاکھوں تو جہاں امام الملائکہ کا مقام یہ ہے تو امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا اس میں ہمیں بات کروں گا